موسیقی کیمیسٹری بک ٹو چپٹر نمبر ایٹ لازٹ ٹائم ہم لوگوں نے ایڈیشن ریاکشنز دیکھے تھے الکائنز کے جس میں سے سب سے پہلا جو ایڈیشن ریاکشن تھا وہ تھا ہائیڈروجین کا یعنی سیمپل ہائیڈروجینیشن دیکھی تھی ہم لوگوں نے اور مختلف کیٹلیسٹ کی پریزنس میں مختلف فروڈکس ہم نے دیکھے تھے جو جو بنتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے ہیلوجینیشن دیکھی تھی الکائنز کی اور ہم دیکھا تھا کیسے دائی ہیلائیڈز اور ٹیٹرہ ہیلائیڈز پروڈیوس ہوتے ہیں الکائنز سے آپ کے دبل اور ٹرپل بانڈز بریک ہو کے اور اس کے بعد فائنلی ہم لوگوں نے ہیلوجینیشن دیکھے تھے جو کہ مارکونکوز رول کو فالو کرتے ہوئے آپ کے پوزیٹیو اور نیگٹیو جو ریجنز ہوتے ہیں ایسٹ کے وہ اٹیج ہوتے ہیں اور آج جو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بعد ہم بات کریں گے وارٹر سے ٹھیک ہے بیسکلی دس ایس کائنڈ آف ہائیڈریشن ریاکشن جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس وجہ سے یہ وارٹر ہم لوگ اٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت انٹرسٹنگ ریاکشنز ہیں یہ ان ریاکشنز کے اندر ہوتا کچھ یوں ہے سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں سمپل کسی ایکلکائن کی ایتھائن کی بات کرتے ہیں ایتھائن کے اندر لیٹس ای آپ وارٹر ایڈ کر رہے ہو تو وارٹر بیسکلی ایچ ٹو او ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اور ایچ ٹو او کو میں سپلٹ کر کے یوں کر کے لکھ سکتے ہو نا ایچ انڈ او ایچ کی فارم میں ایچ آپ کے پاس پارشلی پوزیٹیو ہے اور آپ کے پاس او ایچ پارشلی نیگٹیو ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ ٹریٹ کر سکتے ہو وارٹر کو ان دا فارم آف این ایسیڈ ٹھیک ہے کر سکتے ہو نا کوئی فرق تو نہیں پڑتا اب آپ کیا کرتے ہو کہ یہ ہیڈروجن اٹیک کرے گا کسی ایک کاربن کو جس پر زیادہ ہیڈروجن لگے ہوئے ہیں آپ بالکل مارکونکوز رول جو ہے نا مارکونکوز رول ویسے تو مارکونکوز رول جو ہے یہ بنا تھا الکینز کے لیے ٹھیک ہے کہ جب آپ الکینز کے اندر کوئی ایک ایسی ڈکری ایڈ کرتے ہو تو اس کے اندر جو آپ کا پوزیٹیو اور نیگٹیو ریجنز ہوتے ہیں وہ کیسے اٹیچ ہوتے ہیں الکین کے مختلف کاربن لوکیشنز کے اوپر لیکن آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ الکینز کے اوپر بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ الکینز کے اوپر بھی فر در سیک اف کنوینینس آپ یہ کر سکتے ہو آپ یہاں پہ کسی بھی ہیڈروجن کو اٹیچ کرا دو کیونکہ فرق نہیں پڑتا کیونکہ ان دونوں پہ ایک ایک ہیڈروجن لگا ہوئے اس کاربن پہ اٹیچ کرو یا اس پہ کرو ٹھیک ہے تو میں اس والے کاربن پہ آکے اٹیچ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے اور جب میں اس کاربن لوکیشن پہ اٹیچ کروں گا تو میں پاس جو پروڈک بن جائے گا وہ کچھ ایسا بن جائے گا ایج سی ڈبل بانڈ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک کی بجائے دو ہیڈروجن لگ جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ ہوگا کہ اس والے کاربن ایٹم پہ ایک پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور اس پوزیٹیف چارج کو ختم کیا چیز کرے گی پھر یہ والا ہیڈرکسل گروپ یہ آکے یہاں پہ آپ کے پاس اٹیچ ہو جائے گا آپ کے پاس پروڈک کچھ اس فارم میں بن جائے گا فائنلی ایچ سی او ایچ ٹھیک ہے ایڈن ڈبل بانڈ ایڈن سی ایچ ٹو اب یہ جو آپ کے پاس پروڈک بنیا ہے اگر آپ اس پہ غور کرو یہاں سے آگے ساری اس سے پہلے میں ایک درجہ پھر سے ریوائز کرا دیتا ہوں کیونکہ اس سے پہلے ہم یہ والی بات دوبارہ نہیں کریں گے آپ کے پاس ایک القائن ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے اندر وارٹر ایڈ کیا ہے اور وارٹر ایڈ جب آپ نے کیا ہے تو وہ اس فارم میں ایڈ ہوگا کہ ہائیڈروجن جا کے اٹیک کرے گا کسی ایک کاربن ایٹم کو جس پہ زیادہ ہائیڈروجن لگے ہوئے ہیں پہلے سے اور وہ اور زیادہ ہو جائیں گے ایک اور ہائیڈروجن آ کے اٹیک ہو جائے گا اس کیس میں یہ تھا کہ دونوں کے اوپر ایک ایک ہائیڈروجن تھا تو یہ جس مرضی کے ساتھ جا کے اٹیک ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہائیڈروکسل جا کے اس کے ساتھ اٹیک ہوگا جس کے پاس کم ہائیڈروجنز ہو اور کم ہائیڈروجنز اس کیس میں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کے پاس ایک جتنے ہی تھے تو وہ اس والے کے ساتھ آکے اٹیچ ہو جائے گا تو آپ کے پاس بنتا کچھ اس طرح کی چیز بن جاتی ہے CH2 double bond CH اور اس کے آگے آپ کے پاس اس کاربن کے اوپر آکے ایک OH لگاو ہے اب اگر آپ گوڑ کرو یہ جو CH2 double bond CH چیز ہے یہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو předوم پہلے بھی بتایا تھا یہ ہوتا ہے vinyl group اس کو ہم کیا بولتے ہیں vinyl group اور یہ آپ کے پاس ایک ساتھ OH لگاو ہے OH جو ہوتا ہے OH کی پریزنس آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ ایک alcohol ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کو یوں بول سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک vinyl alcohol ہے ٹھیک ہے vinyl alcohol آپ کے پاس ایک vinyl alcohol بن گئی ہے اور اگر آپ گوڑ کرو یہ جو یہ والا جو کاربن ایٹم ہے اس کے ساتھ ایک ڈبل بانڈ بھی بنا ہوئے اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک ہائیڈروکسل گروپ بھی اٹیچ ہوا ہوئے یعنی یہ والا جو کاربن ایٹم ہے یہ بہت ہی پریشانی میں اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ایک طرف کو دبل بانڈ بھی اٹیچ ہوگئے دوسری طرف کو آکے ایک ہائیڈروکسل بھی اٹیچ ہوگئے تو یہ اپنے آپ کو نہ بڑا اپنے آپ کو انسٹیبل فیل کرتا ہے اور سٹیبلائز ہونے کے لئے یہ کیا کرتا ہے کہ اپنی آپ کو ری شیپ کر دیتا ہے ری شیپنگ یہ کیسے کرے گا یہ ری شیپنگ یا ری ارینجمنٹ یہ کرتا ہے ری ارینجمنٹ ری ارینجمنٹ کو اس ٹائپ سے یہ کرے گا کہ یہ سی ایچ ٹو ڈبل بانڈ سی سنگل بانڈ ایچ اور پھر یہ او ایچ لگا گیا تو یہ اپنے آپ کو اس طریقے سے اس او ایچ کو بھی میں سپلٹ کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ ہیزی لیے آپ کو سمجھ آجائے یہ کچھ ایسی چیز ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ جو OH ہے یہاں سے یہ جو ڈبل بانڈ ہے یہ اپنے آپ کو بریک کرتا ہے اور یہ والا بانڈ یہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے یہ ہیروجن اپنے آپ کو یہاں سے بریک کرتا ہے وہ بانڈ وہاں پہ شفٹ ہو جاتا ہے تو ہیروجن آپ یہاں سے ہٹا دو اور اس والے بانڈ کو آپ یہاں پہ شفٹ کر دو اور اس والے بانڈ کو جب آپ یہاں پہ شفٹ کرو گے تو یہ آپ کے پاس کیا چیز بن جائے گی سی ڈبل بانڈ او اور اب پرابلم آپ کے پاس اب کیا رہ گیا ہے کہ آپ کے اس کاربن کے بانڈ زیادہ ہو رہے ہیں تو یہ کیا کرے گا کہ اپنے اس والے بانڈ کو شفٹ کر دے گا اس طرف کو اور اس والے بانڈ کو جب یہ شفٹ کرے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک بانڈ کم ہو جائے گا اور اس بانڈ کے کم ہونے سے اب یہ ہوگا کہ اس لاسٹ والے کاربن ایٹم کے اوپر آپ دیکھو اس کے نمبر آف ہیڈروجن دو ہیں اور ایک کاربن کے ساتھ بانڈ ہے تو ایک ہیڈروجن کم پڑھ رہا ہے تو یہاں پہ آکے وہ والا ہیڈروجن اٹیچ ہو جائے گا شروع میں جہاں سے بریک ہوا تھا یہاں سے ٹھیک ہے میک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور ری ارینجمنٹ آپ کی تین سٹیپس کی ری ارینجمنٹ ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے تو ہیڈروجن کا او ایچ جو ہے وہ آپ کے پاس بریک ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا سٹیپ ری ارینجمنٹ کا آپ کا یہ ہے کہ آپ کے جو سی کاربنائل گروپ فارم ہو جائے گا کاربنائل گروپ فارم ہو گا اور جو سی سی ڈبل بانڈ تھا وہ چینج ہو جائے گا سی سنگل بانڈ سی کے اندر ٹھیک ہے یہ آپ کا دوسرا سٹیپ ہو گیا اور تیسرا سٹیپ آپ کا یہ ہے کہ ایک کاربن ایٹم کے تو کارنر پر کوئی ایک کاربن ایٹم ہے جس کے اوپر ایک ہائروجن کم پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ جا کے ہائروجن اٹائچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمیشہ یہی تین سٹیپس ہوں گے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں سب سے پہلے سٹیپ میں او ایچ جو ہے یہ بریک ہوگا آپ کا دوسرے سٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ کاربو نائل فارم ہوگا یعنی سی اور او کے دمیان سنگل بانڈ جو ہے وہ ڈبل بانڈ میں چینج ہو جائے گا اور سی اور سی کے دمیان ڈبل بانڈ سنگل بانڈ میں چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے اور تیسے سٹیپ میں ہائروجن جا کے اٹائچ ہو جائے گا ایک کاربن لوکیشن کے اوپر جس پہ ہائروجن کی کمی پڑھ رہی ہے تو یہ ری ایرینجمنٹ ہونے کے بعد اب اگر آپ اور کرو یہ آپ کے پاس کیا بن گیا یہ آپ کے پاس سی ایچ تھری کاربنل گروپ لگا ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں الڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اور اگر آپ اور کرو سی ایچ تھری سی او ایچ آپ کے پاس یہ ایسی ٹلڈی ہائیڈ ایسی ٹلڈی ہائیڈ بن گیا یہ ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھو کہ ایسی ٹلڈی ہائیڈ بنا دیا ایتھائین سے بات سٹارٹ کر کے ایتھائین سے سٹارٹ کی تھی نا ہم نے بات ایکچلی تو یہاں سے بات سٹارٹ ہوتی ہے ایتھائن میں ہم نے ڈالا واتر اور ری ارنجمنٹ کے بعد آپ کے پاس ایسی ٹیلڈی ہائیڈ بن گیا ایک میں بیچ میں آپ کو بات سکپ کر گیا ہے یہ جب آپ واتر ڈالتے ہونا بیچ میں تو یہ ریاکشن آپ کو ایکزیکلی اسی طریقے سے فالو کرانے کے لئے بیچ میں ڈالنے پڑتے ہیں کیٹلیسٹ اور کیٹلیسٹ اس کیس میں آپ کے پاس سلفیٹ کیٹلیسٹ ہوتے ہیں ایک سلفیٹ آپ ڈالوگے پھر اس کے بعد آپ ایک مرکیورک سلفیٹ ڈالوگے مرکیورک سلفیٹ اور سلفیٹ ایسید یہ دونوں آپ کے پاس دو سلفیٹس ہیں ایک ہیڈروجن کا اور ایک مرکری کا یہ دونوں سلفیٹس آپ ڈالتے ہو ہیڈروجن کا سلفیٹ اس وجہ سے پورے فارمیشن کے دوران آپ کو پروٹون کی ضرورت پڑتی ہے ایچ پلس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ سلفیورک ایسید کا ایچ پلس جو ہوتا ہے وہ اس میں participate کرتا ہے during the reaction intermediate steps کے اندر وہ ہمارے اس کا حصہ نہیں ہے کہ یہ mechanism کیا ہے اس reaction کا لیکن فی الحال یہ آپ کو اوپر اوپر سے ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ہمیں ایسا کرتے ہیں کہ کوئی اور reaction لیتے ہیں ہم اب اتھائن نہیں لیتے بلکہ ہم ایک جنرل کاربنائل کمپاؤنڈ لے لیتے ہیں R C ٹرپل بانڈ C and then H ٹھیک ہے اگر اس طرح کا آپ کوئی کمپاؤنڈ لے لیتے ہو بلکہ اس کو انہیں پہ میں H نہیں لگاتا یہاں پہ میں کیا لگا دیتا ہوں یہاں پہ میں CH3 لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے اندر اگر میں وارٹر ایڈ کروں تو اب آپ پتہ ہو اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ وارٹر کا H اور OH والے جو پارٹ ہے وہ again کیا کرے گا اٹیک کرے گا اس پہلے پورے کمپاؤنڈ کو بلکہ پہلے سوری پہلے میں آپ کو سمپل ہی پڑھا دے کیونکہ وہ زیادہ کمپاؤنڈ ہو جائے گا CH ہے لیٹسے اب وارٹر جو ہے وہ H پلس اور OH مائنس اس کا H پلس والا حصہ اٹیک کرے گا کسی ایسے کاربن کو جس کے پاس پہلے ہی زیادہ ہائیڈروجنز ہیں ٹھیک ہے اس کو جا کے اٹیک کرے گا اور یہ CH2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ایک ٹرپل بانڈ ڈبل بانڈ میں چینج ہو جائے گا اور اس کاربن پہ ایک پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور اب یہ ایک کاربوکیٹائن بن گیا ٹھیک ہے اب یہ ہوگا کہ کاربوکیٹائن جب بن گیا تو ہیڈروجنز جو ہے یہ اب اٹیک کرے گا اس کاربوکیٹائن کو اور یہاں پہ آکے اپنے آپ کو اٹیچ کر لے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک آکے ہیڈروجنز اٹیچ ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس اگر گوھر کرو آپ کے پاس اکدر ادرر کار اپنے جو کہ وینائل الکوہل نہیں ہے یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے ہے ایک الکوہل ہی لیکن وینائل نہیں ہے لیکن اس الکوہل میں بھی پرابلم وہی ہے پرابلم کیا ہے اس الکوہل میں آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ والا کاربن ایٹم بورٹ ٹنشن میں اس کے ساتھ دو ادر double bonds بھی بننے ہوئے ہیں اور ایک hydroxyl group بھی آکے اسی کے زیادہ attach ہو گیا اور دوسری طرف اس نے ایک chain کو بھی support کیا ہوئے تو یہ carbon atom نہ بڑا tense ہے ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا اپنے آپ کو rearrange کرنے کی کوشش کرے گا rearrangement کے تین steps میں نے آپ کو بتایا تھے سب سے پہلے تو OH bond break ہوگا ٹھیک ہے OH bond let's say break ہو گیا پھر کیا ہوگا bond shifting ہو جائے گی یہ والا bond double ہو جائے گا اور یہ والا bond نیچے والا single ہو جائے گا ٹھیک ہے bond shifting بھی ہو گئی تیسے step یہ ہے کہ جو اس carbon کا ایک hydrogen کم پڑ رہا ہے وہ جو اوپر سے ٹوٹا تھا وہ آکے یہاں پہ attach ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس compound بن جائے گا اور اگر اس compound پہ آپ اور کرو تو یہ آپ کے پاس کیا چیز ہے ایک یہ آپ کے پاس ایک عدد ketone ہے because اس میں carbonyl group درمیان میں لگا ہے اس کے left side پہ کوئی بھی alkyl chain ہو سکتی ہے اور right side پہ اس کے کیا چیز ہے right side پہ اس کے CH3 ہے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی اور carbonyl compound لو for example میں نے بات start کی تھی جہاں سے میں نے یہاں پہ CH2 لگا دیا تھا site پہ میں یہاں پہ H2 نہ بھی لگا تھا میں یہاں پہ اگر کچھ اور لگا دیتا مثلاً اگر میں کوئی چھسرہ کا لے لیتا R single bond C triple bond C and then یہاں پہ R' یعنی کوئی بھی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنرل alkyne ہے ٹھیک ہے یہ کوئی بھی alkyne ہو سکتا ہے R اور R' کی values آپ جب مرضی کر لو ٹھیک ہے تو یہ دونوں H بھی ہو سکتے ہیں پھر یہ ایتھائین بن جائے گا اور اگر R اور R' دونوں آپ alkyne chains لگا دو تو یہ کچھ اور بن جائے گا پھر ٹھیک ہے اور اس طرح کی situation میں اگر آپ یہی والا بورا process کراتے ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے تو ایک location پہ آکے OH لگ جائے گا ایک location پہ آکے H لگ جائے گا اور یہاں سے آپ کا double bond جو ہے یہ یہاں سے break ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلا step ہوگا ہے reaction کا اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو reshape کرے گا یہ compound ٹھیک ہے reshaping اس طریقے سے ہوگی کہ یہ hydroxyl یہاں سے پہلے separate ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس double bond بن جائے گا اور یہ جو double bond ہے پہلے سے یہ single bond میں change ہو جائے گا اور اس والے carbon پہ ایک positive charge آ جائے گا یا اس کے اوپر positive charge نہیں آئے گا اس کی bond کم پڑ جائے گا اور یہاں پہ آکے ایک اور hydrogen attach ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہ والا product بن جائے گا جو میرے بھی نیچے اوپر بناوا ہے اور اس کو اگر اور کرو یہ product آپ کے پاس کیا چیز ہے RC double bond O carbon oil group with CH2 and the chain continues as R' ٹھیک ہے تو اب اگر آپ کا R' ایون اگر hydrogen بھی تھا تو پھر بھی آپ کے پاس ایک عدد کی تون ہی بن گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس مختلف cases ہو سکتے ہیں یعنی مختلف alkyne سے آپ start کر کے aldehydes یا کی تونز پہ آپ land کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ reactions جو ہیں نا یہ convergence کے point of view سے بہت important ہیں اس chapter کے end پہ جب آپ convergence کرو گے نا تو you should know کہ اگر آپ کو ایک alkyne given ہے اور اس سے آپ نے ایک aldehyde اور ketone بنانا ہے تو آپ کیسے بناو گے آپ simply water کو add کرو گے in the presence of mercuric sulfate ٹھیک ہے and sulfuric acid اور ساتھ میں آپ تھوڑا سا temperature raise کرو گے تو اس سے ہو گا یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک aldehyde کی تون بن جائے گا اور aldehyde جو کی تون سے آگے تو پھر بات بڑی سمپل ہے نا aldehyde اور کی تون کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہو کہ ان کی اگر catalytic oxidation کر دی جائے catalytic oxidation تو آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے carboxylic acids بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جب بے قدد carboxylic acid آ جاتا ہے اور اس کی اگر آپ simple metals کے ساتھ reaction کرا دو تو آپ کے پاس کیا چیز بن جاتی ہے آپ کے پاس salts بن جاتے ہیں salts of monocarboxylic یا diacarboxylic acids اور جب آپ کے پاس salts بن جاتے ہیں monocarboxylic یا diacarboxylic کے تو پھر آپ کے ساتھ you can play with cold electrolysis یا decarboxylation کر کے آپ again ethine پہ یا مصدف alkynز پہ land کر سکتے دیکھو یہ سارا کچھ آپ کو پتا ہونا چاہے یعنی اس سے آپ اس پہ کیسے جاؤ گے اور اس سے آپ اس پہ واپس کیسے جاؤ گے ٹھیک ہے so that's it for addition of water کے ساتھ جو reactions ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ammonia جو ہے یہ کیسے react کرتا ہے ammonia اور hydrogen cyanide یہ دونوں بہت سیمپل سا reaction یہ ایک منٹ کا cover ہو جائیں گے دیکھیں ammonia جو ہوتا ہے there is basically NH3 ٹھیک ہے اور hydrogen cyanide جو ہے یہ ہے آپ کے پاس h cn اور اس کو اب یوں treat کر سکتے ہو h positive اور cn negative تو سب سے پہلے ہم hydrogen cyanide کا reaction دیکھ لیتے ہیں because یہ comparatively کافی سمپل ہے آپ اگر کسی بھی الکائن کے ساتھ hydrogen cyanide کو react کراتے ہو h plus اور cn minus چھوٹ آپ کے پاس جو product بنے گا وہ آپ کے پاس یہ چیز بن جائے گی اور یہ جو product آپ کے پاس ابھی بنا ہے اس پہ اگر آپ اور کرو یہ کیا چیز بن گی ہے ch2 double bond ch اور اس ch کے اوپر ایک cn یعنی cyano group لگا ہوئے ٹھیک ہے اس کو آپ کیا بولو گے یہ دیکھو ch2 ch میں آپ کو پہلے کافی دفعہ بتا چکا ہوں یہ کیا چیز ہے ch2 ch آپ کے پاس ہوتا ہے vinyl group vinyl group ٹھیک ہے اور vinyl کے ساتھ آپ کا cyanide لگا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ اس کو بولو گے vinyl cyanide تو آپ کے پاس ایک عدد vinyl cyanide بن گیا اب ایک special property ہے cyan groups کی کہ جب بھی cn کسی compound کے ساتھ لگا ہوئے ہوتا ہے تو ایسے compounds کو as in overall ہم لوگ بولتے ہیں nitriles ٹھیک ہے کسی compound کے end پہ اگر cn لگا ہوئے ہے تو ان کا general name جو common name جو ہے وہ ہے ہمارے پاس nitriles ٹھیک ہے تو for example اگر کسی کے coh لگا ہوئے تو ہم اس کو بولتے ہیں aldehyde یہ اس کا نام ہے اسی طریقے سے اگر کسی کے cn لگا ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں nitriles یہ by definition ہم لوگ انہیں ان کا نام رکھا ہوئے تو اس کو ہم میں بولوں گا اب یہ کہ آپ کے پاس ایک nitriles بن گیا اور یہ آپ کے پاس acrylonitriles اس کا general name جو ہے acrylonitriles یہ جو اوپر ہمارے پاس product بنیا ہے اس کا second name جو آپ کے پاس ہے وہ ہے acrylonitriles ٹھیک ہے اور یہ والی جو ابھی آپ کو میں نے reaction بتا رہا ہے اس کے اندر جو آپ کے پاس catalyst use ہو رہا ہے catalyst کا track رکھنا بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہئے کونسے case میں کونسے catalyst آپ کے پاس use ہو رہے ہیں اس میں آپ کے پاس copper chloride use ہو رہا ہے copper chloride along with ammonium chloride آپ کے پاس ammonium chloride اور copper chloride دونوں آپ کے پاس salts ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے پاس cuprous chloride cuprous cupric chloride نہیں ہے آپ کے پاس cuprous chloride ہے cuCl آپ یہ کو کہہ سکتے co2Cl2 بھی کہہ سکتے اور ساتھ میں آپ کے پاس ammonium chloride ان دونوں کا combination along with this little amount of heat آپ use کروگے تو آپ کے پاس یہ product بن جائے گا جو کہ acrylonitrile ہے اس کے بعد اگر آپ ammonia کے ساتھ reaction کروا ہو تو وہ بھی almost یہی reaction ہے c اس کا mechanism different ہے اور mechanism آپ کو اس کا پتا ہونا ضروری بھی نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا mechanism تھوڑا سا complex ہے اس case میں آپ اس کے اندر کیا کرتے ہو کہ آپ اس کے اندر aluminium oxide ڈالتے ہو ٹھیک ہے aluminium plus 3 oxygen minus 2 تو اس وجہ سے al2o3 aluminium oxide ہے اور ساتھ اب ڈھے زیر temperature raise کر دیتے ہو ٹھیک ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو carbon carbon triple bond ہے نا یہ break ہو جاتا ہے at very high temperature اور carbon carbon triple bond change ہو کے carbon nitrogen triple bond میں change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے nitrogen ویسی 3 bonds بناتا آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ جو carbon carbon triple bond ہے نا یہ triple bond ویسی یہاں پہ تھا یہ triple bonds یہاں سے shift ہو کے carbon nitrogen کے ساتھ triple bonds بن گئے ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ ہوتا ہے آپ کے پاس کہ total دو ہی carbon تھے نا تو جو باقی location ایک بچ کی ہے وہاں پہ کیا ہوگا کہ کتنے aerosions ہونے چاہیے تین عدد hydrogen اور باقی آپ reaction کو balance کر لو کہ کیا چیز بچ کی ہے پیچھے دو hydrogen extra یہاں پہ add ہوگی ایک nitrogen add ہوگیا تو 2 hydrogen بچ گئے ٹھیک ہے تو H2 کی form hydrogen gas liberate ہو جائے گی اس reaction میں ٹھیک ہے اگر پھر سے repeat کر دی تو اس reaction کو کسی ایک کاربن ایٹم کے اوپر اور پھر یہ triple bond جو ہے اس سائٹ پہ شفٹ ہو جائیں گے nitrogen کے سارے bonds triple ہو جائیں گے اور hydrogen یہ shift ہو جائے گا اس طرف کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس ایک اور hydrogen یہاں سے یہاں پہ شفٹ ہوگا اور ایک ہیڈروجن گیس آپ کے پاس liberate ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ کو بہت ویگلی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کیسے ہوتا ہے ایک اس کا mechanism یہ نہیں ہے ٹھیک ہے so that's it for nitriles acrylonitriles ectronitriles یہ جو بھی آپ کے پاس product بنے اگین یہ آپ پاس ایک nitriles بن گئے nitriles because اس میں بھی cn group لگا ہے cn c triple bond n ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس cn لگا ہے n ہے c triple bond n ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات بتاؤ ہونی چاہیئے اس reaction کے end پر میں آپ یہ بتاؤ ہوں کہ کوئی nitrogen containing compound ہے nitrogen containing compound normally وہ جب بھی react کرتا ہے نا آپ کے پاس except for nitro group nitro group میں بات نہیں کر رہا جب بھی آپ nitrogen containing compounds ہیں وہ react کرتے ہیں alkynes کے ساتھ تو آپ کے پاس nitriles بن جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو nitrogen ہے وہ carbon کے ساتھ triple bond بنا دیتے ٹھیک بس اتنی سی ساتھ reaction تھا اور جو اس کی rearrangement تھی وہ بہت important ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ یاد رکھنے والی چیز ہے so that's it for addition reactions is next lecture کے اندر ہم لوگ oxidation reactions discuss کریں گے alkynes کے